اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ وفمان و وفیم آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ کیکڑا حلال ہے یا حرام یا پھر یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیکڑا مچھلی ہے یا پھر کوئی اور سمندری جانتا ہے پیارے دوستوں یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہوگا اسی ویڈیو میں اور سب سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہائیتی عدب سے پیار سے دروت شریف کا تحفہ پیش کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے دوستوں اگر بات کریں کہ کیکڑا کی کہ وہ حلال ہے یا حرام اس کو کھا سکتے ہیں کی نہیں آپ کو بتاتے جلے کہ سمندر میں موجود جتنے بھی جاندار ہیں ٹھیک ہے ان میں صرف مچھلی حلال ہے باقی سب حرام ہیں مچھلی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ حلال ہے اس صورت میں اگر مچھلی فرض کرے کہ سمندر کے اندر ہی مر جاتی ہے اور وہ تیر کر باہر آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو بھی نہیں کھا سکتے وہ بھی حرام ہے مچھلی اگر باہر مرتی ہے آپ شکار کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے شکار کی وجہ سے آپ کے مچھلی مرتی ہے باہر مر جاتی ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے بارے اگر وہی جاندار مچھلی کو نگل جاتا ہے یا مچھلی خود چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے تو وہ مچھلی اس کے پیٹ سے نکل آتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی بدبو نہیں دیری ہوتی تو وہ بھی آپ کے لئے حلان ہے تیارے دوستوں اب بات کریں کیکڑا کی تو کیکڑا کے بارے میں مختلف رائے ہائی وڑ میں اکرام کی بعض اول میں اکرام اس کو مچھلی کہتے ہیں اور بات کہتے ہیں کہ کوئی سمندری کیڑا ہے تو جو فکر حنفیہ ہے اس کے لزدیک یہ ہے کہ آپ اس کو لاستعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے یہ حکم دیا گیا ہے تو آپ ایسا ہی کریں کہ اس کو لاستعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں احتیاط کرنا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے تیارے دوستوں یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگوں کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوری ہے ہاں علاج کے لئے ہم اس کو اگر کھا لیں تو تو پیارے دوستوں اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں حلال آپ ان کو استعمال کیجئے تو انشاءاللہ عزا وجل آپ کو اللہ شفاہ بھی دے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو محمد زباہمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ آنے کے بعد